ان کے لبے رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے اچھا یہ تھا نام نہ لینے کی شرط پر ایک سوال ہو رہے کہ خاتون نکاح کے بعد کہ اپنے پہلے کے معاملات کو شوہر کو بتانا ضروری ہے کیا یہ شوہر کے حق میں آئے گا یعنی شادی سے پہلے اگر لڑکی کا معاملہ کہیں پہ ایسا تھا فیر والا معاملہ تو کیا شادی کے بعد شوہر کو اس کو بتانا ضروری ہے اور اگر نہیں بتائی گی تو گناہ گار ہوگی یا نہیں ہوگی اصل میں سوال جیسا ایمیجن کیا جا رہا ہے اس کا بالکل اپوزٹ ہے یعنی یہ ایمیجن لوگ کر رہے ہیں تو شاید اس کی حق تلفی ہو یا بتان چھپانے پر گناہ ہوگا جب کہ ایسا نہیں ہے بلکہ بعض معاملوں میں اس معاملے میں خاص طور سے بتانے پر گناہ ہوگا چھپانے پر گناہ نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے ایک تو یہ کہ اپنے گناہ کا اظہار ہے دوسرا یہ کہ شوہر کے معاملات وہ نکاح کے بعد سے شروع ہوتے ہیں تو جب وہ آپ کا شوہر تھا ہی نہیں تو اس کو بتانا اس وقت کے معاملات کو ضروری نہیں ہے جب وہ شوہر ہوا اس کے بعد کے واقعات آپ اس سے جو ضروری ہوں وہ بتا سکتے ہیں کہ بے ایسا ایسا معاملہ اور بعد میں ایسا معاملہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے باقی پہلے کا معاملہ عورت کو بتانا اپنے شوہر کے لیے کہ بھئی پہلے فلاں فلاں میرا ایسا معاملہ تھا وہ تھا یہ سب باتیں بتانے نہیں چاہیے کیونکہ اگر شوہر اس کے لیے فورس بھی کرتا ہے تو بھی عورت کو اس کا بتانا لازمی نہیں ہے بلکہ انکار کر دے اگر معاملہ فساد کے اندیشے کا ہے تو عورت وہاں پر انکار کر سکتی ہے اور شریعت میں ایسی جگہ جھوٹ بولنا کہ جہاں پر فساد کا اندیشہ ہو کہ ایسی بات اگر سامنے آئے گی تو اس میں فساد ہو جائے گا جبکہ اس بات کا ابھی کوئی تعلق بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس سے فساد ہونے کا اگر توٹنے کا اندیشہ ہو تو ایسی جگہ پر شریعت میں جھوٹ بولنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ شوہر کو بھی یہ چیز جائز ہی نہیں ہے کہ عورت کے پچھلے معاملات کے جب تک وہ اس کو شوہر نہیں تھا معلوم کرے اگر بلفرض شوہر اگر بولے بھی یا پوچھے بھی زیادہ فورج بھی کرے تو آپ سیدھے بتا دو کہ وہ معاملہ یا بچپن کا ہو یا پچھلا ہو پچھلا تھا میرا اب بہت ہوڑی نت ہے اس وقت کہ آپ ساری ڈیٹیل آپ کو پچھلی بتاؤں پہلی کلاس سے لے کرے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا جب سے نکا ہوا ہم دونوں جب سے ساتھ جڑے ہیں اس کے پہلے نہ مجھے تمہارے جاننا نہ تم کو مجھے بتانے کی ضرورت ہے وہ سب میری ذمہ داری کسی اور پڑتی میرے والد پڑتی اور اب ہمارا نکا ہوا ہے تو اب چاہیے کہ آگے کی زندگی بھی دھیان دیں نہ کہ پچھلی زندگی اور اس میں شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ پچھلے معاملات کو نہ پوچھے نہ کرے دے نہ نکالے اور بیوی اس کو انکار کر سکتی ہے گناہ گار نہیں ہوگی اگر پہلا معاملہ وہ نہیں بتائے گی تو بتانے اس لئے نہ جائز ہے کیونکہ گناہ کا اظہار ہے اور گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہوتا ہے گناہ پہ گواہ بنانا بھی گناہ ہوتا ہے تو اس میں گناہ کا اظہار ہے پھر گناہ پہ گواہ بھی شوہر جو ہے نا وہ ہو جائے گا اور جبکہ اس کا وہ جاننا اس وقت حق بھی نہیں تھا یعنی پہلے کی زندگی کا حق بھی نہیں تھا کیونکہ وہ شوہر اس وقت تھا ہی نہیں تو اس لئے اس کا یہ حق تلفی نہیں مانی جائے گی اس صورت میں اگر پہلے کا معاملہ ہے تو حق تلفی نہیں مانی جائے گی اور باقی پوچھنے سے پھر کیا ہے کہ دل برائی ہو دل کے اندر بیر جو ہے نا وہ آہی جاتا رشتے سے خراب ہونے کے زیادہ چانسے سے تو کوشش کریں ایسی باتیں ایک دوسرے سے پوچھیں ہی نہ نکالیں ہی نہ پھر بھی اگر کوئی ایسا آہے کسی میں کیڑا کاٹتا ہے بار بار پیپن کرنے کا نکالنے کا تو سامنے والی پارٹی جو ہے وہ منہ کر سکتی ہے کہ اس طریقے کی باتیں نہ نکالیں اور جواب نہیں بھی دے گی تو اس کے لیے کوئی شریعت میں گناہ نہیں ہے یہ بھی ضروری نہیں رکھا کہ وہ سارے بچپن سے پیدا ہونے سے لے کر سارے معاملات وہ اپنے شوہر کو بتائے جب تک وہ شوہر تھا نہیں تو یہ اس پہ کوئی ضروری نہیں ہے پرانے بار بنایا